فیصلہ باد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ادارہ برائی بحالی معذور اتفال چک نمبر 165 ٹریب ایجنٹ والی تیسیل جمرہ زلہ فیصلہ باد میں ایک بچہ جس کا نام محمد صدیق اور اس کے والد کا نام محمد ادریس ہے عمر نو سال ہے یہ بچہ پیدائشی طور پر بہت ہی کمزور تھا جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے والدین کی پریشانی بڑھتی گئی کیونکہ یہ بلکل بھی چلنے پھرنے کے قابل نہ تھا یہاں تک کہ اس کی عمر ساڑھے سات سال کی ہوگی لیکن یہ خود سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا اسی دوران ادارہ برائی بحالی معذور اتفال کے سروے ٹیم ان کے محلے میں گئی تو اس بچے کو گلی میں اپنے آپ کو گسیٹ گسیٹ کر چلتے پایا تو سروے ٹیم نے والدین سے ملاقات کی اور اپنے ادارے کے بارے میں ان کو بتایا کہ ہم کس طرح ایسے بچوں کا علاج کرتے ہیں اس طرح صدیق کے والدین اس کو ادارے ملانے کے لیے رضا مند ہو گئے پچیس فروری دوہزار اکیس کو صدیق کو ادارہ میں داخل کیا گیا ہمارے ادارے کے مہارین نے انتہائی مہارت سے صدیق کے لیے پروگرام ترتیب دیا ہومیوپیتھک میڈیسن فیزیو تھرپی اور خاص قسم کی ٹریننگ شامل تھی یوں بچے کا علاج شروع ہوا جو کہ خدا کے فضل و کرم سے کامیاب رہا اور اس نے پہلے بیٹھنا پھر کھڑے ہونا اور اب بغیر سہارے کی چلنا شروع کر دیا ہے اس کے لیے ہم خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں بچے کے والدین بہت خوش ہوئے اکیس جون دوہزار بائیس کو جو بچے کی سالگرہ کا دن ہے والدین نے بچے کے صحت پن ہونے کی خوشی میں ادارے کے تمام سٹاف اور ملیزوں کو پارٹی دی ہم اس نے خدمت اور قاوش پر ڈکٹر پلوس ساجد رندھاوہ اور ادارہ برائے بھالی مزور اتفال کی پوری ٹین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کر دے ہیں